آخر کار اللہ کی بگڑنس کو آ لیا مرزا قادیانی ست بیسوئی انیس سو آش کو لہور کی براتر روڈ کی احمدیابیلڈی کے اندر جنم واصل ہو گیا سامین محسلم مرزا قادیانی کو آج مرے ہوئے سو سال کرسہ بید گیا اس سو سال کرسے میں اس کے خلاف بڑا کام کیا گیا تمام امت مل کے چاہے علماء اہل حدیث ہوں چاہے علماء بریلی ہوں چاہے علماء دیوبند ہوں سب نے مل کے ان کے خلاف کام کیا ان کے خلاف کتابیں رکھیم علماء اکرام نے مکررین نے عدیبوں نے ان کے خلاف کام کیا علماء اکرام نے اپنے کلم کے خندر کے ساتھ ان کے قریجے پھار دیئے خطیبوں نے اپنی خدابت کی شولہ نوائی کے ساتھ ان کے خرمن میں اگر لگا دی سامن محتم طلبہ نے کام کیا عوام نے کام کیا علماء نے کام کیا پروغرام کیے گئے کانسے کی گئیں استماد کیے گئے لیکن سامن محتم اس تمام ایک سو سال کرسے کی اس محنت کے باوجود بھی اس جہاز کے باوجود بھی ان کانسوں کے باوجود بھی کتابیں رکھنے کے باوجود بھی پروغرام کرنے کے باوجود بھی آج ہم دیکھتے ہیں اس کے باوجود بھی ہمیں مضعی فتنہ نظر آتا ہے آس کا دیانیت اس کا وجود باقی ہے آس کا دیانی ہمارے محلوں کے اندر ہیں آس کا دیانی ہمارے علاقے کے اندر ہیں آس کا دیانی ہمارے شہر کے اندر ہیں آس کا دیانی ہمارے ملک کے اندر ہیں آس کا دیانی جوان دنیا کے اندر ہیں اور دوستو اس ایک بات پہ اس ایک نکتے پہ آج گھور کر لیں اس بات کی کیا وجہ ہے اس بات کی کیا وجہ ہے اتنا کام کیا گیا اتنی جدوجہت کی گئی اس کے باوجود بھی جو مرضی فتنہ زندہ ہے اس بات کی کیا وجہ ہے تو سامین محترم اس بات کی صرف ایک ہی وجہ ہے اور وہ وجہ مرضی نواز طب کا ہے وہ وجہ مرضی نواز طب کا ہے یہ مرضی نواز طون ہے مرضی نواز یاد رکھئے وہ ہے جو ان کے ساتھ محبت رکھتا ہے یہ مرضی نواز ہے ان کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے یہ مرضی نواز ہے ان کے خلاف کام نہیں کرتا یہ بھی مرضی نواز ہے آپ کہیں گے یہ بڑی عجیب بات کہہ دی جو ان کے خلاف کام نہیں کرتا یہ بھی مرضی نواز ہے یہ کیسے مرضی نواز ہے سامین محترم یاد رکھئے سچائی کو نہ جاننا بھی جرم ہے سچائی کو نہ ماننا بھی جرم ہے اور جو شخص سچائی کے خلاف کام کرے اس کا توڑ کرنا یہ بھی جرم ہے جو شخص ان کے خلاف کام نہیں کرتا ان کے خلاف اپنی زندگانی کو وقف نہیں کرتا ان کے خلاف کسی بھی قسم کا کوئی کام نہیں کرتا ان کو ایک میسیج دیتا ہے مردگیوں کو ایک پغام دیتا ہے کہتا دیکھو قادیانیوں تمہارے مرزے نے اللہ کے بارے میں اتنی بقوہ ساتھ کی کبھی میں بولا تمہارے مرزے نے نبیوں کے بارے میں بقوہ ساتھ کے ٹھیل لگا دیئے کبھی میں تمہارے راستے میں آیا تمہارے مرزے قادیانی نے قرآن کے بارے میں آدیس کے بارے میں اتنی بقوہ ساتھ کی کبھی میں تمہارے راستے میں کارٹا بنا گرس کے ان کو پیغام دیتا ہے کہ میں ہوں تو مسلمان کلمہ تو میں نبی کا بڑھتا ہوں لیکن تمہارے مرزے نے میرے نبی کی ذت میں جو ہاتھ ڈالا ہے ختم نبوت میں جو ہاتھ ڈالا ہے میں تمہارے خلاف کچھ نہیں کروں گا تم بھی اپنا کام کرو میں بھی اپنا کام کروں معوض باللہ یاد رکھو جو شخص ان کے خلاف کام نہیں کرتا وہ بھی مرزعی نواز ہے سامین محترم آج بھی جب ہم لوگ ان کے خلاف کوئی پروگرامز کرتے ہیں ان کے خلاف استماعات کرتے ہیں کتابیں نکھتے ہیں لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھو نعوض باللہ یہ انسان تو ہیں ان کو انسان تو مان لو کسی کے بڑے کو برا نہ کہو سنو دوستو سنو مسلمانوں جو شخص ان کی حمایت کرتا ہے انشاءاللہ روزہ قیامت ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا جو ان کی فیور کرتا ہے اس کا انجام بھی نہیں کے ساتھ ہوگا مرزہی نواز ان کے ساتھ پیار بحبت کی پینگے چرانے والے ان کی شادیوں میں جانے والے ان سے دوستی تعلق ناتا رکھنے والے سن مرزا قادیانی نے اور تیرے اللہ کے بارے میں تیرے رب کے بارے میں اور ابھی تو پیدا نہیں ہوا تھا تیرے اللہ نے تیری ماں کی چھاتیوں کے اندر دودھ کی دھاروں کا انجام کر دیا اور تجھے دیکھنے کو جو انکھیں دین تجھے سننے کو کان دیئے اور تجھے بولنے کو زبان تاکیم تجھے بوجود دیا دیکھ مرزہی مردود نے دیکھ مرزہ قادیانی نے یہ اس کی کتاب ہے براہی نے احمدیا حصہ پنجم اس کتاب کے اندر مرزہی مردود نے اور تنہیں نبی دلاللہ کے بارے میں کتنی بڑی بکواس کی ہے مرزہ قادیانی اس کتاب کے سوہ ایک سو پچاس کے اندر یہ بکواس کرتا ہے وہ کہتا ہے اس زمانہ میں خدا سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں پھر سوال پیدا ہوگا خدا کیوں نہیں بولتا کہ خدا کی زبان کے اوپر کوئی مزلہ ہو گیا ہے ہو مرزہی نباس ان سے تعلقات رکھنے والے اور دیکھ اگر کوئی یہی بکواس تیرے باپ کے بارے میں کرتا کوئی یہی بات اور تیری ماں کے بارے میں کہتا کوئی یہی بات تیری بیوی تیرے بچے کے بارے میں کہتا تو کبھی اسے تعلقات نہ رکھتا تو کبھی اس کو اپنا دوستان اخلاب نہ رکھتا دیکھ مرزہ کاردینی نے یہ بکواس تیرے اللہ کے بارے میں کی ہے یہ بکواس سننے کے بعد ہی توبہ کر لے ان کے خلاف کام کر ان کا بائی کاٹ کر انشاءاللہ کر یہ اس کی کتاب ہے پجلیاتِ الہیہ اس کتاب کے اندر مرزہی اللہ نے اللہ پاک کو تنی بڑی گالی دی ہے اس مردود نے اس کتاب کے صفحہ چار کے اوپر اللہ پاک کے بارے میں گندے کلم کے ساتھ گندی سیاہی کے ساتھ گندے پیپر کے اوپر گندے دماغ کے ساتھ یہ بکواس کی وہ بکتا ہے لکھتا ہے کہتا ہے وہ خدا جس کے قبضہ بے ذرہ ذرہ ہے اسے انسان کہا باچھتا ہے خدا فرماتا ہے میں چوروں کی طرح ہوں گا اللہ پاک کو سلیم نے بیش بار بیش بار بیش بار اللہ پاک کو اس بدبخت نے چوڑ لکھا ہے اوہ مرزعی کے حمایتی کان کھول کے سن لے آج کے بعد تو یہ بکواس بننے کے بعد بھی اگر ان سے تعلق قادر رکھے گا اگر ان کی شادیوں میں جائے گا اگر ان کی حمایت کرے گا اللہ تجھے برباد کر دے گا تیرے عمال کو برباد کر دے گا تیری نمازوں کو برباد کر دے گا اور تو بھی روز قیامت انشاءاللہ اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا لوگ کہتے ہیں چلو چھوڑو جی مرزعی تحید کو مانتے ہیں نا اوزبیت مرزعی تحید کو مانتے ہیں سنیے اس کتاب کے اندر مرزا کا جانی نے یہ تذکرہ کتاب ہے مرز مردود کی شتانی وحیاں شتانی الحماد اس میں کٹھے کر دیئے گئے ہیں کتاب کا نامہ تذکرہ یعنی وحی مقدس نا اوزباللہ یہ ان کا قرآن ہے اس کے اندر مرز مردود نے یہ بکواس کی اس نے کہا میں نے خام میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں میں نے یقین کر لیا کہ میں خدا ہی ہوں نقلِ کفر کفر نباشت اس کتاب کا صفحہ ایٹ سو باون ہے اس کے اندر یہ بکواس کہاتا ہے کہ میں خود خدا ہوں اسی کتاب کے اسی کتاب کے صفحہ چار سو تیس کے اوپر یہ بکواس کرتا ہے اللہ نے مجھ سے کہا تو مجھ سے ایسا ہے جیسے میری اولاد ہے اللہ پاکی تحید کے بارے میں اتنی بڑی بکواس اتنی بڑی کمینگی اسی کتاب کے صفحہ چھے سو تیس کے اوپر مرزا قاضی یعنی بکواس کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ قرآن خدا کی کتاب اور میرے مو کی باتیں ہیں مسلمان 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 مسلمان